جب سترہ سونسٹھ میں بریٹین نے سب سے پہلے بنگال پہ قبجہ کیا تھا اسی دوران مغل ایمپائر کا ساسک عالمگیر نے مراتھاؤں سے خود کو بچانے کے لیے عوض کا بادساہ سہوجہ ادولا کو اپنے ساتھ سامل کر لیا اور پھر ان دونوں نے مل کر احمد ساہ دررانی کو دلی کو فتح کرنے کے لیے اور مراتھاؤں سے ٹکرانے کے لیے انوائٹ کیا اور یہ انفیٹیشن ملنے کے بعد دررانی اپنے فوج کو لے کر ہندوستان کے لیے روانہ ہوتا ہے اور یمونہ ندی کو پار کرتے ہوئے سب سے پہلے آوت پہنچتا ہے اور ادھر مراتھا سمراجی کا ویر سناپتی سداسیو راو دررانی کو دلی پہنچنے سے پہلے ہی دلی پہ قبجہ کر کے لال قلعے پہ مراتھا سمراجی کا جھنڈہ گاڑ دیتا ہے لیکن اس دوران سداسیو راو کے بہت سارے لوگ بھوک اور بیماری سے مر رہے تھے کیونکہ اب ان کے پاس دھیرے دھیرے فنڈ کی کمی ہو رہی تھی اور اس لیے اب سداسیو راو نے دلی سے سو کلومیٹر دور کنج پورا کا کیلہ پہ بھی جیت حاصل کیا جہاں ان کو تھوڑا راحت ملا پھر اس کے بعد سداسیو اپنے سارے سینہ کو لے کر پانی پت پہنچتا ہے اور یہی پہ دررانی سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر سے احمد شاہ دررانی عالمگیر نجیب الدولہ اور سہوجہ الدولہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سداسیو سے بھڑھنے کے لیے پانی پت آ رہے تھے اور اس طرح سے ستائیس اکٹوبر سترہ سو ایک سٹ کو دررانی یمونہ ندی کو پار کر کے دلی پہنچتا ہے اور پھر اکتیس اکٹوبر کو پانی پت پہنچتا ہے اور اس طرح سے آخر کار دونوں فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی جاتے ہیں افغان کے سینٹر میں پندرہ ہجار پیدل سینہ ساہ والی خان کے کمانڈ میں تھے لیفٹ ونگ میں پانچ ہجار گھڑ سوار سینہ اور پندرہ ہجار پیدل سینہ نجیب الدولہ کے کمانڈ میں تھے رائٹ ونگ میں دس ہجار فوٹمن اور سات ہجار ہورس رائیڈر تھے اور ان سب کے پیچھے احمد شاہ دررانی اپنے بچے ہوئے سینہ کو لے کر تینات تھا اور دوسرے طرف مراتھاؤں کے لیفٹ ونگ میں آٹھ ہجار توپ چلانے والے سینہ تھے جن کا لیڈر تھا ابراہیم خانگاردی سینٹر میں پیدل سینہ تھے جنہیں لیڈ کر رہا تھا سداسیو راو اور رائٹ ونگ میں گھڑ سوار سینہ تھے جن کا کمانڈر تھا ملہر راو اور اس طرح سے چودہ جنوری کو مکر سنسکرانتی کے دن جنگ شروع ہوتا ہے اور پھر سب سے پہلے مراتھا کے طرف سے لیفٹ ونگ آگے بڑھتے ہیں لیکن جب یہ اپنے دوسمن کے نجدیک پہنچتے ہیں تب افغان کے رائٹ ونگ ان پہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں یہاں ابراہیم گاردی کا بہت جیادہ نقصان ہو رہا تھا اس لیے اسے مجبور ہو کر واپس پیچھے جانا پڑا اور ادھر سینٹر میں دونوں طرف سے بمباری جورو پہ چل رہا تھا لیکن یہاں جیادہ نقصان سداشیو کو سہنا پڑا رہا تھا اس لیے اب وہ اپنے فوج کو لے کر ان سے آمنے سامنے بڑھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس طرف سے افغان فورس سداشیو سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب دونوں طرف کے سینٹر ونگ میں اصلی لڑائی شروع ہو چکا تھا جس میں مراتھا فورسز آفغان کو مقابلے کا ٹک کر دے رہے تھے اور دھیرے دھیرے آفغان فوج کو پیچھے کی طرف خسکانہ شروع کر دیئے تب ہی اسی دوران احمد شاہ دررانی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور فی سینہ ان کے پاس بھیجتا ہے لیکن یہاں مراتھا سینہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب تک مراتھا کے رائٹ ونگ سداشیو کو سپورٹ کرنے آتے اس سے پہلے ہی آفغان کے لیفٹ ونگ میں موجود نجیب الدولہ اپنے سارے فوج کو لے کر مراتھا کے رائٹ ونگ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی مراتھا کے رائٹ ونگ ان پر فائرنگ کرنا سروع کر دیتے ہیں لیکن جب بھی مراتھا کے رائٹ ونگ کے طرف سے فائرنگ ہوتا تھا ہر بار آفغان کے لیفٹ ونگ خود کو بچانے کے لیے اپنے سامنے ریت اور مٹی کا دیوار کھڑا کر لیتے تھے اور جب مراتھا اپنے گولہ بارود کو تیار کرتے تھے تب یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اور پھر جیسے ہی مراتھا کے طرف سے فائرنگ سروع ہوتا تھا ویسے ہی یہ لوگ دیوار کھڑا کر کے رک جاتے تھے اور اس طرح سے افغان کے لیفٹ ونگ نے ہر چار سو میٹر پہ ایک دیوار کھڑا کر کے مراتھاوں کے سارے گولہ بارود کو ختم کروا دیئے اور ان کے من میں ایک ڈر پیدا کر دیئے اور اب یہ لوگ ان کے نجدیک پہنچ کر ان پہ فائرنگ کرنا سروع کرتے ہیں اور ادھر دررانی نے اب مراتھا کے لیفٹ ونگ کو ختم کرنے کے لیے اپنے رائٹ ونگ کے سینہ کو آگے بھیجتا ہے ادھر افغان کے لیفٹ ونگ مراتھا کے رائٹ ونگ کو پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں اور ادھر افغان کے رائٹ ونگ مراتھا کے لیفٹ ونگ کو مار دیتے ہیں اور پھر یہ دونوں ونگ واپس پیچھے آ کر سداشیو کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اب مراتھا کے سینٹر فوج کو ان سے بھڑنا مسکل ہوتے جا رہا تھا اور اب سداشیو راو بہت پوری طرح سے غائل ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے کے بجائے ان سے بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا لیکن سداشیو کے لیے افغان کو ہرانا اب ناممکن ہو گیا تھا اور کچھ ہی منٹوں میں مراتھاؤں کے سارے سینہ ختم ہو جاتے ہیں جس میں سداشیو اپنی آخری ساس تک لڑتے لڑتے مارا جاتا ہے اور اس طرح سے احمد شہ درانی نے مراتھاؤں کو ہرا کر اس جنگ میں ایک ساندار جیت حاصل کر لیا تھا جس کا نام پڑا تھرڈ بیٹا لوگ پانی پت جس میں مراتھا فوج کے لگ وقت تیس ہجار لوگ مارے گئے تھے اور دوسرے طرف افغان فوج کے بیس ہجار لوگ مارے گئے تھے جس میں جیادہ تر سے نہ بھارت کے مغل سمراجی اور آود سمراجی کے ہی تھے اس جنگ میں درانی نے دلی پہ فتح تو حاصل کر لیا تھا لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ ہندوستان کو چھوڑ کر آفغانستان چلا گیا اور ادھر ساؤتھ ہنڈیا میں بریٹیش نے سترہ سو چو سٹھ میں فرانس کے ساتھ وار کر کے فرانس کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا اور اس جنگ کا نام پڑا لاشٹ کارنیٹک وار اور ادھر فرانس کو نپٹانے کے بعد اب بریٹین کا نجر نورتھ ہنڈیا پہ پڑتا ہے نورتھ ہنڈیا پہ کبجہ کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا کیونکہ تھرڈ بیٹلو پانی پتھ کے بعد درانی نے ہندوستان کے سب سے طاقتور سمرائج مراتھا کو بہت بری طرح سے تباہ کر دیا تھا اور اس جنگ کے بعد مغل ایمپائر اور آواد ایمپائر بھی کمجور پڑ چکے تھے اور اسی کمجوری کو دیکھتے ہوئے بریٹین نے ترنت نورتھ ہنڈیا سے ٹکرانے کا اعلان کر دیا اور اس بار مغل ایمپائر کو بریٹش سے بچانے کے لیے احمد شاہ دررانی نہیں آنے والا تھا اس لیے اس بار مغل سمراجی کا بادشاہ شاہ آلم نے آواد کا بادشاہ سہوجہ او دولا اور میر جفار کا سن ان لو میر قاسم کے ساتھ مل کر بریٹین سے لڑنے کا فیصلہ لیا اور اس طرح سے 23 اکٹوبر 1764 کو بیہار میں بوکسار نام کے ایک جگہ میں گنگا ندی کے کنارے دونوں سوینا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں جہاں بریٹین کے پاس صرف 7000 سینہ تھا جس میں 6000 انڈینز تھے اور مغل ایمپائر کے پاس 40000 سینہ تھا اور یہاں ایک بھینکر جنگ ہوتا ہے جس کا نام پڑا بیٹل او بوکسار جس میں بریٹین نے مغل سمراجی کو برپاد کر کے ایک ہی جھٹکے میں صرف پنجاب کو چھوڑ کر پورے نورت ہنڈیا پہ کبجہ کر لیتا ہے اور اب ساؤتھ ہنڈیا میں صرف دو سمراجی بچے تھے جن میں پہلا تھا مراتھا اور دوسرا تھا مائزور اور نورتھ ہنڈیا پہ کبجہ کرنے کے بعد اب بریٹین ساؤتھ کے ان دونوں سمراجی کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے اور اس طرح سے بریٹش نے مائزور کے پادسہ حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کے ساتھ 1767 سے لے کر 1799 تک چار جنگ لڑا اور آخر کار مائزور پہ جیت حاصل کر لیا اور اس جنگ کا نام پڑا مائزور وار جس میں ہیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان بہادری سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور وہی دوسرے طرف بریٹش نے 1775 سے لے کر 1818 تک مراتھاؤں کے ساتھ تین جنگ لڑا جس کا نام پڑا مراتھا وارس اور فائنلی مراتھا سمراجی پہ بھی جیت حاصل کر لیتا ہے اب بھارت میں صرف ایک ہی سمراجی جندہ بچا تھا اور وہ تھا پنجاب اور اب بریٹین بھارت کے آخری سمراجی پنجاب پہ جیت حاصل کر کے پورا ہندوستان پہ بریٹین کا جھنڈا گاڑنے والا تھا اور پھر 1845 سے لے کر 1849 تک بریٹش نے پنجاب کے ساتھ دو جنگ لڑا جس کا نام پڑا سکھ وار اور فائنلی 1849 میں بریٹین نے پنجاب پہ بھی فتح حاصل کر کے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور اس طرح سے ہندوستان میں بریٹش انپائر قائم ہو گیا موسیقی